لے خوال جوتے چار کہنے والی موتی کیا اس سانسد کی نقیل کسے گی شاید نہیں یہ تو صرف پرشو رام جینتی پر ووٹوں کی خاطر کیا کیا کرے گی سب جانتے ہیں سانسد کھاتا بارت کا ہے پرندو گیت پاکستان کے ہیتا ہے اسے ہریانہ میں کہتے ہیں کھاوے خسم کا گیت گاوے بیرے کا اس سانسد کے ساتھ کیا ویوار کرنا چاہیے اس کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے جیسے اکبر الدین اووی سی اور جاتیم نائک کا ہوا ہے ایسا ہی حال اس کتے کا ہوا ہے بھنیوار بھنیوار اگلے قدر کے پاس چلتے ہیں نمسکار بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سورجی میں نے آپ کو تین چار مہنے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان آتاکبات کا بہت بڑا پیر ہے اور اس کی درج ہے ہندوستان کے کھونے کھونے میں پہلے ہوئی ہے یہ جو ہمارے راستے کام کو چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ بھی ایک اس پیڑ کے ایک جڑ ہے اور اس کا جو ملبہ جو سجا دینے ہے وہ ہماری سرکار نہیں دے سکتی کبھی بھی بلکل دنے والد ہم آپ کو کارن دکھاتے ہیں کیوں ہم ایسا پوچھ رہے دیکھئے وندے ماترم کا اپمان بھارت ماتا کا اپمان وندے ماترم راستری یہ گیت ہے جس میں ہر دیشواسی بھارت ماں کے سممان میں اپنے آپ کو سممانت محسوس کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ماں کے پرتی سممان کو دھرم سے جوڑ کر اس کا اپمان کرنے میں لگے ہیں وندے ماترم کا اپمان دیش کے پرتی شردھا میں کمی ہمارے راستری گیت اور راسترگان کسی بھی دھرم سے اوپر اٹھ کر ہیں اگر کوئی راستری گیت اور راسترگان کو دھرم سے جوڑ کر اس کا اپمان کرتا ہے تو اس سے اس کے دیش کے پرتی کا کیا پریم بھاؤ ہے وہ جھلکتا ہے دھرم کو دیش پریم سے آگے دکھانے والے دیش پریمی نہیں بھارت ویبھن دھرموں اور سمودائیوں کا دیش ہے لیکن سب ہی سمپردائے دیش پریم کو اور دیش سے جوڑے ہر کرتا ویقو دھرم سے اوپر مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ دھرمکتا کے آدھار پر دیش کی اکتا کو توڑنا چاہتے ہیں سانسد کی گریمہ کا اپمان جو سانسد صدہ سے سانسد میں چن کر آتے ہیں وہ کسی ویشیش دھرم یا پھر سمپردائے کے ووٹ سے چن کر نہیں آتے نہ ہی وہ کسی دھرم کا پرتنیدھی تو کرتے ہیں سانسد جنتہ کا پرتنیدھی ہوتا ہے ایسے سبھی سانسدوں کو سانسد کی گریمہ کا اپمان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے دیش کی اکتا اور اکھنڈتا کو توڑنا راستگیت کا اپمان اپنے راجنیتک فائدے کے لیے شفیق اور رحمان برک جیسے نیتا اس طرح کی حرکت کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایسا کر کے وہ ایک ویشیش دھرم کے ہیرو بن جائیں گے وندے ماترم کا اپمان بھارت ماتا کا اپمان وندے ماترم راستی یہ گیت ہے جس میں ہر دیشواسی بھارت مات کے سمان بلکل تو یہ کارن ہے ان کارنوں کے ساتھ اور بھی کئی کارن اپ ڈیٹ ہو رہے فیس بک پر بھی کال بھی کر رہے ہیں اور کئی پرکار کی پرتیقر آپ کی ہم تک پہنچ رہے لیکن یہ پرپ نہیں ہے اور بھی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ گھٹنا بار بار ہو رہی ہے یہ ریئر اسٹ ریئر نہیں ہے یہ آم ہو گئی ہے یہ کامن ہو گئی ہے یہ پرمپرہ بنتی جا رہی ہے اور اس دیش کے جھنڈے کے اس دیش کے گیت کے اور اس دیش کے آستہ کے ساتھ کھلوان مطلب گھوٹوں کی گیرنٹی ہے اور ان گھوٹوں کی گیرنٹی والوں کا سمرتنی سرکار کو گیرنٹی ہے اس لئے گھن کے خلاب کچھ ہونے کی سمباؤنا کتے ہی نہیں ہے اگلے کالا نمسکار بیہار سے بات کر رہو اکار حاں بولیے ایکچولی میرا کانا یہ ہے کہ جیسے انہیں کیا سانسد میں یہ کیوں نہ چرے یہ ہمارے 20% جو مسلمان ہیں یہ ہمارے دیش کی راجیتی تائے کرتے ہیں یہ ایسا تو ہونا ہی تھا ہمارے ادھر پاکستان میں اسے ہے وہاں پر ہندو کوئی پوچھ نہیں ہوتی ابھی جیسے یہ یہاں کر رہے ہیں ان کو جتانے والا کون ہے یہ جندی پولٹیس کا پورا مطلب نجا رہا ہے یہاں پر ان کے اوپر جو دیش درو کو چلانا ہی چاہیے ایسے لوگوں کو سرانت برخواست کر دینا چاہیے یہ میرا کانا در سر ہلو ہلو میں تمہیں گا بول رہا ہوں ہاں بلما سمبل بلما سمبل پوروڑی چاہتے ہیں میں خریصور پزان بول رہا ہوں سورج جی بھارت میں رہنے والے ہر بیکتی کو بندے ماترام کا سمبان کرنا چاہیے اور جن کو بندے ماترام سننے میں اور بولنے میں تکلیف ہوتی ہے ان دہترین کو گردار کرارتے کے بھارت سے نکل دینا چاہیے یا گولی مار دینے چاہیے کیونکہ بھارت کو جو کرنا نامن چھوڑ دے دنیوات اگلے قدر کے پاس چلتے ہیں نمسکار نمسکار جی بولیے میں میرے سے بولنا ہوں چندکان شرما میرا سجارہ کے ایسے سدسٹوں کی سدسٹائی سماس کا دل چاہیے وہ ان کو کوبی پاکوڑی پاک کے ٹکر نہ دے اگر جراسی بھی شرما ہے بھارتیوں میں تو ان کو بوٹ نہ دے سکیئے دنیوات آگلے قدر کے پاس چلتے ہیں آج کچھ تقنیقی کارنوں سے ہم آپ کو صحیح بات نہیں کروا پا رہے ہیں لیکن آپ اپنی عبیوکتی دینے کے لیے ہمارے پاس کال کی طرح فیس بک کا اپیوک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اپنے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں میمیز بیس سکتے ہیں اور ساتھ میں سکائپ پر ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کئی کالر جڑے ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے لیکن ہم آپ کو پرنام دکھاتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پرنام کیا ہو سکتے ہیں آپ کو ہم کو کیا بھویت نہ پڑ سکتا ہے دیکھئے شفیقر رحمان برک پہلے بھی راشتگیت کا اپمان کر چکے ہیں برک نے آگے بھی راشتگیت کا اپمان کرنے کی بات کہی ہے اگر برک پر ابھی کاریوائی نہیں ہوئی تو آگے بھی ایسے واقعیت سامنے آتے رہیں گے برک جیسے لوگ دھار میں کٹرتا پھیلا کر دیش کے اکتہ اور اکھنڈتہ کو توڑنا چاہتے ہیں اسی مانسکتہ کی وجہ سے برک نے راشتگیت کا اپمان کیا ہے لوگوں میں دیش پریم کی بھاونہ میں کمی آئے گی ویسے تو آج بھی لوگ دیش پریم کے بارے میں ترہ ترہ کی ترک کترک دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج دیش پریم پیدا کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہمارے شہیدوں نے آجادی کے لیے سنگھرش کیا لوگ دیش کے پرتی نہیں اپنے دھرم کے پرتی وفادار ہوں گے بھارت کے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے بھارت میں دھارمک انمات پھیلا کر اس کی اکتہ اور اکھنڈتہ کو توڑا جائے جس میں آسانی سے بھارت کے ٹکڑے ہو سکیں ووٹ بینگ کی راجنیت کے لیے راشتگیت کا اپمان آم بات ہو جائے گی شفیق الرحمان برک کتنے دھارمک ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں لیکن دیش کے پرتی کتنے وفادار ہیں یہ اب سب جان گئے ہیں کیا برک اکیلے مسلم سمدائے کے ووٹوں سے چن کر آئے ہیں بھارت ماتا کا اپمان بڑھتا رہے گا ویسے بھی ہمارے کتنے ہی نیتاؤں میں بھارت ماں کے پرتی سممان بچا ہے بھارت ماں کے اپمان کے کئی واقعے ہمارے سامنے کئی بار آتے رہتے ہیں یہ پوری گھٹنا ہے اور اس کے پرنام اگر ہم چپ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا ہم دیکھ چکے ہیں اگلے قولت کے پاتھ چلتے ہیں نمشکار بولی بلکل بلکل ادھکار نہیں ہے جناہیں اسی کٹر پاس سے پاکستان بنوا دیا ننیوات جناہ بننے کی ہوڑ ہے لگاتار جناہ بننے والے ہیں جناہ بننے کیلئے کتار لگی ہوئے ہیں کیونکہ جناہ بننے میں پبلیسٹی پکی ہے جناہ بننے میں اوٹ پکا ہے جناہ بننے میں جیت پکی ہے اور جیتنے کے بعد سرکار کا سمرتھن پکا ہے اور سرکار کو سمرتھن دینے کے بعد ننگا نا چھوٹ ہے اور یہ سب کچھ جب پکا ہے تو دیش کے لئے کیوں کرنا ہے یہ سوال ہے اگلے قولت بولیے ہم آپ کا اپنا بہت عبیوادن کرتے ہوئے ساتھی سو باری سالی چھانکہ آپ کی ایسے سکتم لوگوں کے مادیم سے اپنی بات کہنے کا اوٹ پر ملا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ورطمان کا ویسلیشن اپنے جو ہے اتیس سے کرنا ہوگا ہم نے اتیس میں جو اپنے دیش کا سکتر ویسلیشن کنا جانتاریاں جانتی اپنی ماد اپنے دیش کی وندنہ کو آج تک اپنا راستری دان نہیں بنا پائے آج تک ہم عدنائیکوں کی جائے کر رہے ہیں اپنے ساتھکوں کے دوارہ جن ساتھکو اور سانسروں نے آج تک اپنے جیت کو راستری دان کا درجہ نہ بلوائے پایا ہو اس دیش میں ہم کے علاوہ اور کیا دیکھ بلکل ہنیوات بنداس بولو اور بنداس میں ہم نے سامنے جو آپ کے سامنے مدہ لائے ہے کیا وندے ماترم کو ویرو دیش دروہن نہیں ہے اگر دیش دروہن نہیں ہے تو کیا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس وندے ماترم کا اپمان کرنے والے کے سمدھن میں ایک بھی کولر نہیں آیا ہے کیونکہ دیش جانتا ہے کہ اپنے راج نیتک سوار تھا کے لیے یہ دھرم کا سہرہ لے کر یہ کیا گیا کرتے ہے یہ اتنے سالوں سے سانسد ہے اب تک اس نے ہرکت نہیں کی اب کی جب اس کو پتا ہے کیا ووٹ چاہیے اب چناؤں میں سامنے جانا ہے اور ایسا کرنے والے کو ویدیش سے چندہ دینے والے دیش درویوں کی کمی نہیں ہے اس لئے یہ حرکت کی گئی ہے اس حرکت کا خرارہ جواب دینا ضروری ہے کئی کولر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں نمشکار بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ہندوستان کا اپمان کی سنسط راستی گیت کہیں یہ جنہ کی طرح دوسرا پاکستان کی تیاری میں تو نہیں ہے وہی لگ رہا ہے سر جس طریقے تھے ان لوگوں کے کٹر بھارات بتائیے کسی ہندو نے پاکستان کے اندر پاکستان کا کبھی اپمان کیا ہمارے وہاں ہندو ہزاروں کی طرح آتے ہیں اور وہاں جانے کا نام نہیں لیتے ہیں کسی مسلمان کو آت تک کبھی بھی اس معاملے میں ہز چھپ کیا گیا جس کو ہماری جنتہ ہندو نواندوں نے جت کہ وہاں پر بھیجا ہوا ہے ہندو وں سامپردائی کے نام پہ دھنڈور پیٹنے والا میڈیا اور سارے سکولر کہا ہے جو اب اس وشے پر چپ ہے